اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی آپ دیکھیں میرا چینل میں نے بغاوت کی میں نے دھاندلی کی میں نے پاکستان کی عوام کا بھروسہ توڑا مجھے چوک پر لٹکا کر پھانسی دیں دھاندلی کا حکم چیف الیکشن کمیشنر نے دیا انہیں بھی سزائے موت دیں کمیشنر راولپنڈی ویڈیوز لے کر سامنے آگئے ویڈیو ثبوت جس نے تہل کا مچا دیا انٹرنیشنل میڈیا سر پکڑ کے بیٹ گیا کہ یہ ہوا تو ہوا کیا ستر ہزار ووٹ سے جیتنے والوں کو پچاس پچاس ہزار ووٹ سے جو ہے ہروا دیا گیا آج بھی ہمارے لوگ بیٹ کر جالی مہرے رکا رہے ہیں آج صبح خودکوشی کرنے کی کوشش کی حرام موت کسی صورت نہیں مرنا چاہتا راولپنڈی ڈیویزن کے تیرہ ایم این ایز ہارے ہوئے تھے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس او پاکستان بھی اس سارے کے سارے معاملے میں اس دھاندلی میں ملوث ہیں کمیشنر راولپنڈی ڈیویزن لیاکت علی چٹھا نے الیکشن کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے بیضاتکیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیردوار ستر ستر اسی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کہ میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا کمیشنر آولپنڈی نے انتخابات میں دھاندلی کی ذمہ داری قبول کر لی ایسے ثبوت سامنے رکھے کہ یقین کریں کہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ ہوا تو ہوا کیا انٹرنیشنل میڈیا وہ اس وقت باتیں بنا رہے ہیں ہیڈ لائنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور ایک بار پھر سے پاکستان کے مو پر جو ہے وہ تھو تھو کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے مل کر جو ہے اتنی بڑی دھاندلی کی کمیشنر آولپنڈی لیاقت علی چٹھا انتخابی بے ذابطگیوں پر مصافی ہو چکے ہیں اور خود کو پولس کے حوالے کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمیشنر لیاقت علی نے کہا کہ جی میں نے راولپنڈی ڈیویجن میں نائنصافی کی ہے میں نے جو ظلم کیا ہے اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے باقی جو بھی اس میں ملوث ہیں انہیں بھی سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے کمیشنر آولپنڈی ڈیویجن نے کہا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے جو کام میں نے کیا وہ کسی طرح سے کسی بھی طریقے سے مجھے زیب نہیں دیتا میں اپنے عہدے اور اپنی سروس سے مصطافی ہوتا ہوں استیفہ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی کا جو ہے دباؤ تھا میں نے آج صبح کی نماز کے بعد خودکشی کی کوشش کی میں نے سوچا کیوں نہ یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھوں میں حرام موت کیوں مروں میں تکلیف سے گزر رہا ہوں میں عذیت سے گزر رہا ہوں سیاسی لوگ شیروانی سلوا کر جو ہے منسٹر بڑھنے کے لئے گھوم رہے ہیں ملک سے غنداری اور بے زمیری نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کیا اتنی امپورٹنٹ ہے اس پریس کانفرنس کو اسی لیے ہونے دیا گیا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ شخص ان سب کے پول کھولنے دے رہا ہے پول کھولنے جا رہا ہے کمیشنر رابلپنڈی لیاکت علی کا کہنا تھا کہ میں نے انتخابات کے دوران رابلپنڈی ڈیویجن میں نائنصافی کی ہے ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کر دیا رابلپنڈی ڈیویجن کے تیرہ ایم این ایز ہارے ہوئے تھے انہیں ستر ستر ہزار کی لیڈ دلوائی اور ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا لیاکت علی کا کہنا تھا کہ رابلپنڈی ڈیویجن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اپنے عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پولس کے حوالے کرتا ہوں مجھے رابلپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن میں ہونے والی دھاندلی میں الیکشن کمیشنر آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس آف پاکستان بھی ملوث ہیں میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنے عوضوں سے مصطافی ہونا چاہیے کمیشنر عوض پنڈی کا کہنا ہے کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کر دیا ملک کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا جو مجھے سونے نہیں دیتا لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیت کو ان کی شکست میں تبدیل کر دیا آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کر جالی مہرے لگا رہے ہیں یہ ہمارے لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو کلیرلی بتانا شاہیے کہ یہ ہمارے لوگ کون ہیں اور اب سمجھ آتی ہے کہ عوام کے ساتھ کس طرح سے کھلوار کیا گیا وہ جو انٹرنیٹ سرویس موتل کی گئی تھی وہ جو فون سرویس موتل کی گئی تھی وہ جو الیکشن کا ریزلٹ نہیں آرہا تھا گھنٹوں گزر گئے دن گزر گیا اس کے بعد الیکشن کے اگلے دن جو مہرے لگتی رہیں ان مہروں کا ذکر کر رہے ہیں یہ ایک بندہ جس کا ضمیر جو ہے ملامت کر رہا ہے وہ سامنے آیا ہے جتنے بے ضمیرے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلوار کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے ان کو سامنے آنا چاہیے پوری جگہ سائی جتنی بھی جو ہے عوام کے منڈیٹ کو تباہ کیا ہے عوام کے حق کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے دنیا کے سامنے آکے اسی طرح ان کو قبول کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستانیوں کو جو ہے وہ توڑا ہے اور ان سے ان کا حق تک چھین لیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے ڈیویجن کے ریٹرننگ آفیسر سے مازد خواہ ہوں میرے ماں تحت جو ہے وہ رو رہے تھے میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں میں نے اپنے ڈیویجن میں غلط کام کیا مجھے راولپنڈی کے کچھین چوک میں سزائے موت دی جائے غلط کام کون کر رہا ہے اور کس نے کرایا کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے سب کو سب پتا ہے کہ کس نے یہ سب کچھ کروایا ہے اچھا جی یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت وہ غائب ہو چکے پتا نہیں ہے اس پریس کانفرنس کے بعد ان کو کہاں پر اٹھ دیا گیا ان کو اٹھا لیا گیا ان کو غائب کر دیا گیا ان کو رو پوش کروا دیا گیا اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے جیسے ہی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد سب حقہ بکا ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی نے یہ سوچا ہے نہیں تھا انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کسی سے شیئر نہیں کی کسی سے شیئر نہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کے گودی میڈیا کو ٹھیک ہے پاکستان کی باعزت عوام کو باعزت اس لئے کہوں گی کہ انہوں نے جی اپنے ووڈ کا حق استعمال کر کے عزتدار ہونے کا ثبوت دے دیا کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کوئی بھی آئے ہمیں فرق نہیں پڑتا ان کو فرق پڑتا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے وہ گھروں سے نکلے اور کس طرح سے ان کی جو ان کو تظلیل کا نشانہ بنائے گیا ان کو ظلیل کیا گیا آپ دیکھیں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے پارٹی چاہے کوئی بھی جیتے آپ دیکھیں ایک پورا مکمل پلان کر کے نواز شریف صاحب کو جو ہے لندن سے لائے جاتا ہے سارے کیسز ایک مکمل پلاننگ کے تھرو جو ہے ختم کروائے جاتے ہیں عمران خان صاحب ان کے نکہ پر ان کی بیوی پر کس کس طریقے سے ظلم و ستم کیا جاتا ہے بلنے کا نشان چھین لیا جاتا ہے پاکستان تحریکن صاحب کا جنڈا بچے اٹھا رہے ہیں تو بچوں کے والدین کو پکڑ کے جو ہے وہ اندر ڈال دیا جاتا ہے کسی کو کسی بھی چیز کی اجازت نہیں کہیں وہ کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جا کے پولس کھڑی ہوتی ہے کیمپین تک نہیں چلانے دی گئی ہر چیز تو آپ نے کر لی پھر بھی عوام گھر سے باہر نکل آئی تو آپ نے پلان بھی کے تحت اس طرح سے حرکتیں کی لیکن میں کہتی ہوں ہم نے ایک بندے کو الیکشن سے پہلے وزیراعظم اخبارات میں چھپا کے چھپا کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے وزیراعظم بنا دیا ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی مرضی تو کچھ اور تھی وہ آج کہتا ہے کہ ہم کسی کو مو دکھانے کی قابل نہیں رہے اتنی بڑی چپیڑ جو ہے انہوں نے ماری ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سب لیاقت علی چٹھا کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے انہوں نے کسی کو اس میں شراکتدار نہیں بنایا تھا تو یہ پریس کانفرنس ہو بھی گئی عوام تک انٹرناشنل میڈیا تک یہ سانی سچائی پہنچ بھی گئی اگر وہ کسی سے شیئر کر لیتے تو غائب ہو جاتے جس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے غائب کر لیا جاتا ہے اب جی پی ٹی آئی کے رہنوما بیرسٹر گوھر خان نے ائر وائی نیوز سے بات کی ہے کمیشنر آول پنڈی کے انکشافات کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذیمہ داری ہے الیکشن کمیشن جس کو یہ ذیمہ داری سوپے تو یہ اس کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت پیٹیشن فائل کی گئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسر عدلیہ سے ہوں نہ کہ انتظامیہ سے تاکہ ان پر کوئی دباؤ نہ آسکے انہیں کمیشنر راول پنڈی نے اگر اطراف کیا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کی ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ایک سیریس نسلہ ہے جو لگ بھی رہا ہے انکوائری کرنے والے کون ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے انکوائری بھی کس طرح سے ہوگی یہ بندہ اپنے بیان سے مکر جائے گا اس کو ڈرات گیا جائے گا اس کی فیملی کو ماننے کی دھمکیاں دی جائیں گی بہت ساری چیزیں بھی تو آگیا کہ دیکھیں ہوتا ہے کیا ہمارا میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ختم کرے گا یہ بھی دیکھ لیں بطور پارٹی وہ کہتے پی ٹی آئی کے لاحے عمل سے مطالق سوال پر گوھر خان نے کہا کہ جی ہم مطالقہ کیسز اور حلقوں میں جو ایکشن لیں گے اور ان کی بنیاد پر یہ الیکشن کل ادم ہونے چاہیے دوبارہ سے انتخابات ہونے چاہیے ان حلقوں میں جو کمیشنر لیاقت علی چٹہ کے زیر انتظام ہیں انتخابات میں چی دھاندلی کے الزامات پر مصطافی ہونے والے کمیشنر لیاقت علی چٹہ کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے سی پیو راول پنڈی نے عوضہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کرنے والے کمیشنر لیاقت علی کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے گرفتار کیا ہے ذرائع کے مطابق پولس لیاقت علی کو لیکن نامعلوم مقام پر غائب ہو چکی ہے اور سی پیو آفیس کے باہر بھی پولس کی بھاری نفری تائمنات کر دی گئی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں جیل میں جاؤں گا یا جب میں اقتدار سے ہٹا دیا جاؤں گا پوزیشن سے ہٹا دیا جاؤں گا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ تو بندے ہوئے اس وقت عوام کر رہی ہے اور لوگوں کے ضمیر ان کو ملامت کر رہے ہیں انجور رہے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میں خود کچھ ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا میں نے عوام کو اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ یہ سب کچھ ہوا ہے ایک جگہ پہ ہوئے تو سوچیں باقی جگہوں پہ کیا کچھ ہوا ہے تو جو عوام کہہ رہی تھی جو ہمارے کچھ موتبت جنرلسٹ کہہ رہے تھے وہ سچی بات ثابت ہوئی ہے آپ دیکھ لیں دھاندلے ہوئے ہیں ترے دھانگ لے کی ہیں